بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اپنی جان تک کو جوکوں میں ڈال دیتے ہیں اور سر پر دوڑتے ہیں وہ اس کی پروانی کرتے کہ میری طاقت و قوت کیا ہے بس مالک کا اشارہ ہے اسے ٹاپ ماری ہے تو گھوڑا میدان جہاد کے در تیزی سے دوڑتا ہے اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کی سانس پھول جاتی ہے اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ اپنے آقا کے نام پر کیسا دوڑتا ہے اپنے آلہ پر اپنے آپ کو کیسا قربان کر رہا ہے قسم ان دوڑنے والے گھوڑوں کی کہ دوڑنے کی ویسے ان کی سانس پھول جاتی ہے اس پھولی اور اس سانس کی ادھا اللہ کو ایسی پسند آگئی اللہ نے اس ادھا کی قسم کھالی پھر آگ جلانے والوں کی ٹاپ مار کر مطلب یہ کہ اتنا تیز دوڑتے ہیں وہ سنگلاک جنگلوں سے دوڑتے چلے جاتے ہیں پاہڑوں کو بور کرتے چلے جاتے ہیں چٹانوں سے گزرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک پتھریلے زمینوں میں بھی اپنے پاؤں جب رکھتے ہیں پتھروں کے اوپر جب ان کا پاؤں ٹکراتا ہے ان کے نیچے لوہی کی نال لگی ہوتی ہے پتھر سے جب ٹکراتے تو چنگاریہ نکلنے لگتی ہیں اللہ کو یہ ادھا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے کوئی پروانی کی ان کا پاؤں پتھر پر پڑتا ہے یا پاؤں زمین پر پڑتا ہے لیکن اپنی آقا کے اشارے پر وہ سر پر دوڑتے چلے جاتے ہیں تو وہ ادھا اللہ کو ایسی پسند آئی فرمائے فلموریاتی قدہا پھر آگ جلانے والوں کی ٹاپ مار کر اب یہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں اس کے بعد فرمائے فلمغیراتی صبح پھر حملہ کرنے والوں کی صبح کے وقت میں کہ صبح کے وقت میں دشمر پر حملہ آور ہو رہے ہیں رات پر دوڑتے رہے ہیں رات پر دوڑتے رہے ہیں یہاں تک صبح کے صویرے میں آرام کیلئے بیٹھے نہیں ہیں مالک کے اشارے پر دوڑتے چلے جاتے ہیں یہاں تک صبح کے دن کے صویرے میں دیلیروں اور بہادروں کی طرح بزلوں کی طرح ہندیرے میں شب خون نہیں مارتے بلکہ دن کے صویرے میں جا کر دشمر پر حملہ آور ہوتے ہیں یہ گھوڑوں کا یہ بہادری کا یہ انصر اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے اس ادا کی بھی قسم کھائی کہ فَالْمُغِیرَاتِ صُوحَ کہ پھر صبح کے وقت میں حملہ ہونے والے فَأَصَرْنَ بِهِ نَقَا اور پھر گرد اڑانے والوں کی صبح کے وقت میں مطلب ہے کہ یہ اتنی تیز دوڑ رہے ہیں اور صبح کے وقت میں آپ جانتے ہیں کہ زمین گیلی ہوتی ہے رات کو شبلم پڑتی ہے ایک گیلی تہہ زمین پہ آ جاتی ہے گرد اڑتی نہیں ہے جب تک کہ کوئی سخت اس پہ چیز نہ لگے اور وہ گیلی تہہ ٹوٹے اب یہ گرد اڑتی ہے اور یہ گھوڑے اپنے مالک کے اشارے پر اتنی تیزی سے توڑے چلے جا رہے ہیں یہ ادنا ہیوان اپنے آپ کو اپنے آلہ پر ایسا قربان کرتا چلا جا رہا ہے کہ اپنی ٹاب جب مارتا ہے تو گیلی تہہ ٹوٹ جاتی ہے جب گیلی تہہ ٹوٹتی ہے اندر سے گرد اڑنے لگتی ہے تو خدا نے اس ادا کو اتنا پسند کیا اللہ نے اس کی قسم کھائی کہ فَأَصَرْنَ بِهِ نَقَعَ کہ پھر صبح کے وقت میں گرد اڑانے والوں اب دیکھو یہ ادنا اپنے آپ کو آلہ پر قربان کر رہا ہے وہ دیکھتا کہ میرے مالک نے مجھے اشارہ کر دیا بس مجھے دوڑنا ہے مجھے ملزی پہ پہنچنا ہے جہاں مالک چاہتا ہے مجھے اپنے آرام کی پروانی کر دی یہی وہ قربانی ہے کہ جب گھوڑا قربانی دے رہا ہے اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کی اداوں کو اتنا پسند کیا ہے کہ اس گھوڑے کی اداوں کی قسم کھا رہے ہیں فَأَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَ اور پھر اسی گرد و غبار کی حالت میں وہ دشمن کی فوج میں گھنس جاتے ہیں یعنی گرد و غبار کی حالت ہے سانس چڑیوی ہے اور وہ اس طرح ٹاپیں مارتے میں چلے جا رہے ہیں آرام نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی جان کو دشمن کی فوج کے اندر ڈال دیتے ہیں جیسے اس کے مالک نے اشارہ کیا جیسے اس بہادر مجاہد نے اس کو لے کے چلے ہیں وہ گھوڑا اسی طرح دوڑتا چلے جاتا ہے یہاں تک اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں اس دشمن کی ہتے چڑھ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں میں حلاق ہو جاؤں نہیں پس مالک کا اشارہ ہے لیالا فاوہ سطنہ بھی جمع وہ اسی حالت میں اس دشمن کی فوج کے اندر گھوز جاتے ہیں اب دیکھو ادنا اپنے آپ کو آلہ پر قربان کرتا چلا آتا ہے اور میں نے کہا اسی کو تو قربانی کہتے ہیں جب وہ قربانی کی انسان دیتا ہے جب حیوان قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں اس کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ اس جہاد کے اندر دوڑنے والے گھوڑوں کی اداؤں کی اللہ قرآن میں قسم کھا رہے ہیں